چین میں اگھوشت تانہ شاہی ہے لوگوں کو نہ بولنے کا حق ہے نہ میڈیا کی آزادی ہے چین کی گمنس سرکار ہر ناغرک کی نگرانی رکھتی ہے لیکن اتنے سب سے بھی ڈرائگن کو تسلی نہیں ہوتی چین نے اب دیش میں غداروں کی دھر پکڑ میں مدد کرنے والوں کو مالا مال کرنے کا اوفر دیا ہے ڈرائگن لینڈ کی غدار سکیم کی ڈیٹیل آپ بھی دیکھئے چین میں ویسے تو عام ناغرکوں کے لیے بہت کچھ منع ہے لیکن نئی سرکاری سکیم کی صوبیتہ ہر چینی کے لیے ہے تانہ شاہی حکومت میں غداروں کی شناخت کے لیے بمپر آفر دیا گیا ہے لال سلطان نے ملک کے غداروں کو جل سے جل دبوجنے کے لیے خزانہ کھل دیا ہے چین کی سرکاری میڈیا نے چین کی راشتریے سرکشہ نیتی کے تحت ٹیپ آف یوجنہ کا اشتہار چھاپا ہے جس کے تحت چین میں غداروں کو پکڑوانے کے ایوج میں ایک لاکھ یوان ملے گا ڈالر میں یہ رکم پندرہ ہزار کے قریب ہے اس دنراشی کے ساتھ جنپنگ گورنمنٹ دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ بھی دے گی اسے نام کے لیے کچھ شرطے رکھی گئی ہیں جیسے کی غدار کس درجے کا ہے اس حساب سے یوان ملے گا جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے جنپنگ اینڈ کمپنی ہائٹیک تقنیق کا استعمال بھی کر رہی ہے ناغریکوں کو غدار کی رپورٹ کے لیے کسی بھی میڈیم کو چڑنے کی آزادی دی گئی ہے جس ملک میں لوگوں کو جینے کی آزادی نہیں جہاں میڈیا آزاد نہیں جو ملک خود پوری دنیا کی جاسوسی کرتا ہے اس کی غدار سکیم کے خلاصے سے امریکہ حیران پریشان ہے حالانکہ ایسے ہتھکنڈے امریکہ اور یوروپ پر جاسوسی کے آروب لگانے کے لیے چین آزما رہا ہے اس کا بھی شک جتایا جا رہا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار